شیطان پہلی یہ بات سمجھنے یہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی کہ وہ سات کے سات مقامات پر درست دوں لیکن یہ کہ اور وہ عزبو شیطان ہی سمجھانے کے لیے تھا تاکہ اس کے سارے پہلو ہو جاگر ہو جائیں قرآن مجید نے جتنی اعتبارات سے اس کو بیان کیا ہے لیکن یہ کہ وہ تفصیلی چیز ہے لوگ اتنا سننے کے لیے تیار نہیں اور یہ تو میں چاہتا بھی نہیں ہوں بس خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن آپ کا شیطان نمبر دو شیطان انسان پر کیسے کیسے حملہ کرتا ہے دیکھئے ایک چیز ہم جانتے وہ غلط نہیں ہے وہ صحیح ہے کہ شیطان جو ہے نا انسان کے دل کے ساتھ تھوٹنی لگا کے رکھتے ہیں یہ حدیث میں آئے ہیں اور جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ اسے پمپ کرنا شروع گیا یعنی اس کے نفس امارہ کو بڑکاتا ہے یعنی جو ہماری جبلتیں ہیں ان کو مزید بڑکانا یعنی سیکس کا جذبہ ہے تو اس کو بڑکا دے گا بھوک کا جذبہ ہے تو اس کو بڑکا دے گا لالج کا جذبہ ہے تو اس کو بڑکا دے گا چھیننا جبٹنا قبضہ کرنے کا جذبہ ہے تو اس کو بڑکا دے گا تو یعنی پوزس کرنے کا جو مادہ ہے دومینیٹ کرنے کا جو مادہ ہے یہ جتنی آپ کی ارجز ہیں ان کو وہ بڑکا دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے آپ نے نہیں دیکھا ہم شیاطین کو ہیں کافروں کے اوپر وہ ان کو اور اچھال اچھال کریں اور غصہ دلا کے اور ان کو گرم کرتے ہیں یعنی حملہ آور ہونے کے لیے انہیں امادہ کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ شیطان اپنی فوج تیار کرتا ہے جو بھی اپنے اس کے مخالفین ہیں ان کے خلاف اور وہ فوج جنوں میں سے بھی ہوتی ہے اور فوج انسانوں میں سے بھی ہوتی ہے یہ بھی قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے ان کو اپنی آواز سے بھی گمرا کرو اور ان پر چڑھا کے لے آؤ اپنے پیادے بھی اور اپنے شاہ سوار بھی پیادے یعنی پیدل فوج تو اس سے یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ مراد انسان ہے جو نظر آتے جو سامنے آتے ہیں وہ شاہ سوار یعنی جنات جنات کے ذریعے سے بھی حملہ کرو ان کے اوپر اور پیادوں کے ذریعے سے بھی حملہ کرو اب میں پھر زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ جنات کا جو جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے ایک لفظ میں اگر آپ بیان کریں تو وہ جادو ہے ٹھیک ہوگیا ہم یعنی اس لفظ کو سمجھ نہیں ہے یہ جادو کوئی معمولی شہ نہیں ہے یہودی جادو کرتے تھے اور یہ کہ وہ محمد رسول اللہ پہ بھی کر گئے ٹھیک ہے اٹم تو ہو گئی اور یہ کہ اس میں وہ کتنی مہارت رکھتے تھے کہ وہ فرشتے بھی آکے ان کو جادو سکھا کے گئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا موثر اتھیار ہے شیطان کا جسے آپ جادو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں جادو کوئی ایک قسم کا نہیں ہے جادو سیکڑو قسموں کا ہے یہ جو آپ کے ساتھ یہ والا چکر ہوتا ہے تعویز ہو گئے یہ سب بکواس ہے یہ سب ڈکوصلہ ہے یہ تو سب فراڈ ہے یہ تو پیسے اٹھنے کے لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے اصل میں جو جادو ہیں وہ کئی اعتبارات سے میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا ہے اب آگے چلیں یہ جتنے بھی یوں سمجھیں کہ ایک کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ولی اللہ کی ظاہر ہو جاتی ہے وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتی ہے کوئی ولی اللہ اپنی مرضی سے کوئی کرامت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کسی کا اکرام کرنے کے لیے اس سے کوئی کام ظاہر کروا دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کسی کا فن ہوتا ہے اس کا یہ فن ہے کہ وہ مثلاً ایک بندہ یہاں پہ سنٹر کمرے میں کھڑا ہو جائے نہ اس کے پاؤں زمین پر ہوں نہ وہ آواک میں جو ہے وہ کسی شہ کے ساتھ لٹک رہا ہو نہ اس میں کوئی شہ پکڑی ہوئی ہو نہ کسی کا سہارا لے رکھ یہاں درمیان میں کھڑا ہے میں کہوں گا کرامت ہے تو یہ کوئی کرامت نہیں ہوگا اس کے نیچے شیطان ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے یہ شیطان اور اس انسان کی دوستی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو اس کرامت کا کمال ہوگا جو دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا کہنے کو کرامتیں ہوں گی یہ حقیقت میں سارا دجلو فریب ہوگا یہ وہ کرامت تھی جو ان جادو گروں نے دکھائی تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام کا آسا سارا چٹ کر گیا تھا سمجھ آرہی ہے میری بات کی تو یہ وہ یعنی فیزیکل لاس ٹوٹ جاتے اور اس کے علاوہ کچھ ہو رہا تھے اس کے پیچھے جنات ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسان ہیں تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان جب انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو اپنا خاص دو حالانکہ دوست نہیں بنتا وہ کسی کا لیکن دوسرے لوگوں کو اُل جانے کے لیے ان کو دوستی کا جھانسہ دیتا ہے ویسے اس نے آدم علیہ السلام کو بھی دوستی کا جھانسہ ہی دیا تھا میں آپ کا خیر خواہ ہوں میں آپ کا بھئی خواہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ دانا آپ کھا لیں یہ کھا کے آپ فرشتے بن جائیں گے بہت نیک ہو جائیں گے بڑا تذکیہ ہو جائے گا پیورٹی آ جائے گی آپ کو نیلی پیلی روشنیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گے میں لیکن یہی دندہ تھا نا جو اس نے کہا فرشتے بن جائیں گے آپ کو وہ بادشاہ مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی تو نیکی کے رستے حضرت عادم علیہ السلام کو اس نے ورگلایا تھا برائی کے رستے نہیں